رن نیدر آئیٹ کا گولم تو ہمارا یہاں پہ نیدر آئیٹ کا گولم بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تیار ہو چکا ہے یہ ہمارے اپسیڈین کے گولم سے تھوڑا سا چھوٹا ہے لیکن پاور میں کافی زیادہ پاور فل ہے ہیلو دوستوں ویلکم ہے آپ کو داؤ ساؤ گیمنگ چینل میں تو آج ہم آپ لوگوں کے لیے لے کے آئے ہیں آئرن گولم کے رشتے دار جی ہاں دوستو اس موڈ کو ڈاؤنلوڈ کرنے سے آپ لوگ کافی زیادہ نئے نئے قسم کے اور کافی زیادہ الگ الگ آئرن گولم کو سپون کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو فٹا فٹ سے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فٹا فٹ سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تو نہیں نہیں اور الگ الگ گولم کو بنانے کے لیے دوستو آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کافی زیادہ بلوکس لئے ہیں اور آپ صرف انہی بلوکس کے ساتھ نہیں نہیں گولم بنا سکتے ہیں جن میں کوپر کا بلوک ہے ریڈ سٹون کا بلوک ہے گول کا بلوک ہے ایک چیز اور کرنے پڑے گی آپ لوگوں کو یہاں سے اپنی دوبارہ انونٹری میں آنا ہے اور ہمارا یہاں پہ جو پمپکن پڑا ہوا ہے کروڈ والا وہ آپ لوگوں نے رکھنا ہے اپنی کرافٹنگ میں یہاں پہ رکھنا ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نیچے ہمیں ایک اور پمپکن مل گیا ہے تو نیچے والے جو پمپکن ہیں وہ آپ لوگوں نے لے لینے ہیں فٹا فٹ سے اس کے بعد دوستو ہمارے جو گولم بنانے کی ساری ریسیپی ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی اب ہم کیا کریں گے جیسے دوستو آپ لوگ نورملی آئرن گولم کو سپاؤن کرتے ہیں آپ لوگ انہیں ویسے ہی کرنا ہے ایک ٹی سا بنا لینا ہے اور یہاں پہ ہمارا جو نیا کروڈ پمپکن تھا جو ہم نے ابھی بنایا ہے اس کو پر رکھیں گے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دوستو ہمارا یہاں پہ کوپر کا آئرن گولم جو ہے وہ چھوٹا سا تیار ہو چکا ہے یہاں پہ اور فٹا فٹ سے ریڈ سٹون کا بھی بنا لیتے ہیں اور یہاں پہ ہمارا اس سے بھی چھوٹا ریڈ سٹون کا گولم دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آ چکا ہے اور یہ کافی تیز بھی ہے اور یہاں پہ دوستو اسی طریقے کے ساتھ ہم نے سارے جتنے بھی بلوک سے ان کا ٹی بنا کے ہم نے رکھ لیا ہے اب ہم کیا کریں گے ان کے اوپر کھوپ نہیں میرا مطلب پمکنز لگاتے جائیں گے تو فٹا فٹ سے گولڈ کے اوپر لگاتے ہیں اور آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور ہمارا یہاں پہ گولڈ کا گولم بھی آ چکا ہے اب اپنا فٹا فٹ سے ڈائیمنڈ کا گولم بھی سپاؤن کرتے ہیں ہمارا یہاں پہ ڈائیمنڈ کا گولم بھی آ گیا ہے یہ تھوڑا سا بڑے والا ہے یہاں پہ ہمارا ایمرالڈ کا بھی آ گیا یہ اس سے بھی بڑا ہے ان کے سائز آسطہ آسطہ بڑے ہوتے جا رہے ہیں یہاں پہ اپنا لیپس لازولی بھی چکر لیتے ہیں ہمارا اینڈ سٹون کا جو ہے اس کو بھی کر لیتے ہیں اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا اینڈ سٹون کا گولم بھی آ چکا ہے اپسیڈین کا کر لیتے ہیں اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دوستو کتنا بڑا اپسیڈین کا گولم ہے اور ہمارا یہاں پہ نیدر ایک کا گولم بھی آ چکا ہے اس کے نیچے آگ بھی لگی ہوئی اس کو لیکن اثر نہیں ہو رہا یہ جہاں جہاں پہ چلتا جا رہا ہمارا یہاں پہ آگ لگتی جاری سے پہلے یہ ٹین ٹی کو خراب کر رہا ہم یہاں پہ ٹین ٹی کا گولم بھی بنا لیتے ہیں فٹا فٹ سے اور ہمارا یہاں پہ ٹین ٹی کا بھی گولم بان چکا ہے اور اب باری آتی ہے دوستو ہمارے سب سے پاور فول جو ہے ہمارا نیدر آئیٹ کا گولم تو ہمارا یہاں پہ نیدر آئیٹ کا گولم بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تیار ہو چکا ہے یہ ہمارے اپسیڈین کے گولم سے تھوڑا سا چھوٹا ہے لیکن پاور میں کافی زیادہ پاور فول ہے تو ہمارا جو دوستو سب سے زیادہ آئیرن گولم کا خطرناک رشتے دار ہے وہ ہے ہمارا ٹین ٹی کا گولم اس کے پاس جو بھی موب آتا ہے دوستو یہ پھٹ جاتا ہے اور کافی زیادہ تباہی مچاتا ہے میں آپ اس کے پاس ایک زومبی سپاؤن کرتے ہیں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ گولم جو ہے یہ پھٹ چکا ہے اور اب چلتے ہیں دوستو اس موڈ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کی طرف تو اس موڈ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے دوستو آپ لوگوں نے پلی سٹور سے ایک اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے جس کا نام ہے ایڈنز فور مائنکراف یہ آپ کو آسانی سے مل جائے گی اس کے بعد یہاں پہ ہم اس کو اوپن کر لیں گے اوپن کرنے کے بعد دوستو ہمارا پاس یہاں پہ نیچے ایک سرچ کا بٹن ہے ہم یہاں سے سرچ پہ آئیں گے اور یہاں پہ سرچ میں لکھیں گے ایم گولم تو یہاں سے اس کو سرچ کر لیں گے سرچ کرنے کے بعد دوستو ہمارا پاس یہ سب سے اوپر ایک ایم گولم کا موڈ نظر آ رہا ہے ہم یہاں سے اس کو اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد دوستو آپ لوگوں نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹول کر لینا ہے ہم نے اس کو پہلے سے انسٹول کر کے رکھا ہے اور اب چلتے ہیں اس موڈ کو ایکٹیف کرنے کی طرف اپنی گیم میں واپس تو اپنی گیم میں واپس آنے کے بعد دوستو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ آپ کو مائن کرافٹ نظر آ رہی ہوگی لیکن یہ مائن کرافٹ نہیں ہے یہ کرافٹنگ این بیلڈنگ ہی ہے اور کرافٹنگ این بیلڈنگ کو مائن کرافٹ بنانے کا طریقہ جو ہے وہ ہم نے اپنی اس والی ویڈیو میں بتا دیا ہوا ہے تو اس والی ویڈیو کو آپ لوگ دیکھ کے اپنی کرافٹنگ این بیلڈنگ کو مائن کرافٹ بنا کے اس میں کوئی سا بھی موڈ چلا سکتے ہیں تو اب چلتے ہیں اس والی موڈ کو چلانے کے لیے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہم یہاں بھی ایک نیو ورلڈ کریٹ کریں گے تو ہم فوٹا فرز ایک نیو ورلڈ بنا لیتے ہیں اور اب آتا ہے دوستو اس موڈ کو چلانے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز اگر آپ لوگ یہ والا پارٹ میز کر دیں گے تو دوستو آپ لوگوں کا جو موڈ ہے یہ آپ لوگوں کے ورلڈ میں کام نہیں کرے گا تو اس کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے یہاں سے تھوڑا سا نیچے آنا ہے اور یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے لکھا ہوا ایکسپیریمنٹس ہمیں آ رہے ہیں یہاں پہ جتنے بھی ایکسپیریمنٹس ہیں یہ سارے اوف ہیں تو ہم ان کو فٹا فٹ سے اون کر لیں گے یہاں پہ ہم نے جتنے بھی ایکسپیریمنٹس تھے یہ سارے اون کر لی ہیں اب ہم کیا کریں گے ہم یہاں پہ ریسورس پیک میں آئیں گے مائی پیکس میں آکے ہمارا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اوپر ایم گولم جو ہے یہ آ چکا ہے اس کو یہاں سے ایکٹیف کر لیں گے اور یہاں سے بیہیوئر پیک میں آئیں گے اور یہاں سے پھر مائی پیکس میں آکے ایم گولم کو فٹ سے ایکٹیف کر لیں گے اور ہمارے یہاں پہ دونوں ریسورس اور بیہیوئر پیک جو ہیں وہ ایکٹیو ہو چکے ہیں اب ہم یہاں پہ create کا بٹن دبا دیں گے اور یہاں پہ دوست ہم اپنے نیو ورلڈ کے اندر سپون ہو چکے ہیں اور اب دوستو اس موڈ کو ایک دفعہ ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ اچھے طریقے سے کام کر رہے کہ نہیں ہم یہاں پہ ایک obsidian کا گولم بنانے لگے ہیں اور ہمارا یہاں پہ obsidian کا گولم جو ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آ چکا ہے اور اب دوستو فٹا فٹ سے واپس سے اپنے crafting and building کا texture pack لے کے آتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے crafting and building کا texture pack جو ہم نے یہاں سے واپس ریلوڈ کر لیا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں